بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کراچی کی ڈھاکہ سویٹس کی مشہور میٹھی دہی رمضان ہو یا عید ہم باہر لینے والے میٹھی کے برتن میں جمی ہوئی اس تھنڈی میٹھی دہی کو بہت مس کرتے ہیں لیکن اب اس ریسیپی کے ساتھ ہم یہ دہی بہت آسانی گھر میں بنا سکتے ہیں اس دہی کو بنگالی میٹھی دہی بھی کہتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کنڈینس ملک، ایوپریٹڈ ملک، نارمل فل کریم ملک اور یوگرٹ میٹھی دہی بنانے کے لیے جو یوگرٹ آپ کو چاہیے وہ کھٹی نہیں ہونی چاہیے اور تھوڑی سی تھک ہونی چاہیے تو جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ نیسلے کی یوگرٹ استعمال کریں وہ اس کے لیے بلکل مناسب رہے گی دہی بنانے کے لیے آپ ایک پین میں کنڈینس ملک، ایوپریٹڈ ملک اور نارمل ملک لے کے اسے میڈیم فلیم پہ ہیٹ کیجئے اس سٹیچ ویس بات کا خیال رکھے گا کہ اس مکسچر کو ہمیں صرف ہیٹ کرنا ہے بوائل نہیں کرنا ہے ویسے تو یہ دہی کسی وقت بھی بنائی اور کھائی جا سکتی ہے لیکن میرے گھر میں عید کی صبح ناشتے کے لیے یہ دہی ضرور بنائی جاتی ہے جب یہ ملک مکسچر ہیٹ اپ ہو جائے لیکن بوائل نہ ہو تو پھر آپ اس کا فلیم آف کر دیں اور انتظار کریں جب تک یہ ملک لوک ورم ٹیمپریچر پہ نہ آ جائے اس ملک مکسچر کو ہر تھوڑی دیر میں سچر کریں تاکہ وہ جلدی لوک ورم ٹیمپریچر پہ آ جائے جب ملک مکسچر ہلکا سا ورم ہو تو پھر آپ اس میں یوگرٹ آئٹ کر دیں اور اسے اچھی طرح ویسک سے ملالیں ویسک یوز کرنا ریکمینڈڈ ہے تاکہ مکسچر میں یوگرٹ کے کوئی لمسہ رہ جائے وہ اچھی طرح ڈیزولڈ ہو جائے کیونکہ اس دہی کو ہمیں اوون میں بیک کرنا ہے تو اب ہم اس مکسچر کو کسی اوون پروف ڈش میں نکال لیں گے میں یہاں یوز کر رہی ہوں پائریکس کی ڈش لیکن آپ اسے کسی کلے پوٹ میں یا بیکنگ ٹل میں بھی بنا سکتے ہیں میٹی دہی بنانے کے لیے اوون کو پری ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ ڈش کو اوون میں رکھیں تو آپ اوون کا ٹیمپریچر پانچ منٹ کے لیے ٹو ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریٹ کر دیں جو کہ فیرن ہائٹ پہ فور ہنڈرڈ ہوتا ہے اور گیس مارک سکس ہوتا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ اوون کا ٹیمپریچر ریڈیوز کر کے ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریٹ کر دیں جو کہ ٹو ہنڈرڈ ڈگری فیرن ہائٹ ہوتا ہے اور گیس مارک سکس ہوتا ہے اس ٹیمپریچر پہ دہی کو ایک گھنٹے کے لیے بیک کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ اوون کو سوچ آف کر دیں اور دہی کو اوون نہیں رہنے دیں دو گھنٹے کے بعد آپ دہی کو اوون سے نکالیں اور اسے کور کر کے فریج میں رکھتے ہیں جب دہی تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اسے انجوائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میری تمام عبادتیں اور روزہ قبول کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لوگ میں اللہ حافظ